کے روز ناشتے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور رسٹرنٹس پر رش بڑھ چکا ہے کئی پر سیری پائے کھائے جارہے ہیں تو کوئی حلوہ پوری سے لطف اندوز ہو رہا ہے کراچی والے ناشتے میں مزید کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں بات کریں گے وقت نیوز کے نمائندہ جعوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید سیری پائے بھی پتہ چل رہے ہیں کہ کھائے جارہے ہیں حلوہ پوری کا استعمال کیا جارہے ہیں لاہور میں نانچنے بڑے کھائے جاتے ہیں کیا کراچی میں نانچنے کا اتنا رواز نہیں ہے بلکل جی نانچنے کا رواز تو نہیں ہے لیکن یہاں پر پائے ضرور ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ حلوہ پوری جو ہے یہاں کا روایت ہی ناشتہ ہے اس کے علاوہ پراتوں کے اندر جو ہے وہ کیمے کا پراتا اور اس کے ساتھ ساتھ حلو کا پراتا جو وہ پسند کیا جاتا ہے شہر یہ توار کا دن ہو چھٹی کا دن ہو تو خواتین جو ہے یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ صبح اٹھ کر جو آٹا گونے اور گھر والوں کے لیے سب کے لیے پرادے برائیں جائیں لیکن اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے شہری گھروں سے باہر آتے ہیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں بچوں کے ساتھ آتے ہیں اور فوڈ سٹریٹ مختلف جو شہر کے اندر کام ہے وہاں پر کا رخ کرتے ہیں اس وقت ہم نیو ٹاؤن میں موجود ہیں یہاں پر جو ہے ناشتے کے اسٹال پر اسٹال تو جہاں اگر کیمرمند دکھائے آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی صرف ناشتے ہی کی سٹریٹ ہے یہاں پر حلوہ پوری اور مختلف اقسام کے ناشتے جو ہے وہ موجود ہیں جس کے اندر پراتے اور مختلف چیزیں ہیں یہاں پر ایک فیملی موجود ہیں جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ چھٹی کے دن جو ہے وہ ناشتہ باہر ہی کیا جاتا ہے مجھے بتائیے گا کہ کیا بات ہے آج جو ہے آزمنٹ سے کیا حضرت کی ہے کہ آج اتوار کا دن ہے کھانا والا نہیں بنے گا باہر ہی جانتے ہیں کیا کہیں گی مجھے برکنگ ڈیس ہوتے ہیں اس میں لوگ بزی ہوتے ہیں تو اتوار کا دن ہوتا ہے جے دن ہم نکلتے ہیں اور حلوہ پوری ان پر جہاں کھا بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم کھانے نکلتے ہیں مزہ آتا ہے بہت بلکل جی مت آئے کہ واقع صرف حلوہ پوری ہے جو ناشتہ کراچی کے شہریوں کو لوگ تندوز یا سیر کرتا ہے ہلوہ پوری ہے جو بہت سیر کرتا ہے اور آتے ہیں لوگ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور یہ اچھا بھی لگتا ہے کہ فیملی کے ساتھ آ جائے اور وہ ایک آتھ گھنٹے میں تھوڑی سی چھوڑی سی تفریبی ہو جائے اور پھر ریجانی اس کے بعد اپنے کام تفتدہ کریں کیونکہ پورے ہفتے تو کام کرتے ہیں بلکل جن کہے کہہ رہے ہیں کہ اتوار کا دن ہوں ایک آتھا گھنٹہ جو ہے فیملی کو دینا چھئی ہے اور صبح جو ہے کھر سے باہر آئے تو کم از کم ایک ناشتہ حلوہ پوری ہلکا بھلکا بھی ہوتا ہے اور اس میں کم وقت بھی سرب ہوتا اور کم وقت کے اندر جو ہے وہ گھر والوں کی خواہشات جو وہ بھی پوری کر لی جاتی ہیں بچوں کے لیے تفریبی ہو جاتی ہے اور اپنا کام جو ہے اس کے لیے بھی اس کے بعد جایا جا سکتا ہے جی راجی والوں کو زیادہ زور حلوہ پوری بھر ہے شکریہ آپ کا جانت قیم خانی